نمسکار میں ہوں آپ کا مطر سرو مطر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا مسئلہ دا مسئلہ میں مسئلہ یہ ہے کہ بی جے پی میں ٹکٹوں کا اعلان ہونے کے بعد کئی جگہ پر ودروہ نظر آ رہا ہے کئی جگہ پر ویرود نظر آ رہا ہے جو دعوے دار تھے بی جے پی کے ٹکٹ کے اب وہ کیا کر رہے ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ اپنے سمرتکوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں کئیوں نے نردلیہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور کئی دوسری پارٹیوں کے ساتھ سمپرک بنائے ہوئے ہیں کہ کہیں سے اگر نمبر لگ گیا تو پھر وہاں سے چناو لڑیں گے کئی دعوے داروں نے اپنے کاریالے سے جھنڈے اتار دیا ہیں پارٹی کے اور کئی جگہ پر جن کو ٹکٹ ملا ہے ان کا ویرود ہو رہا ہے بائیکارٹ کیا جا رہا ہے چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں تقریباً پندرہ ایسی جگہ ہیں جن کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہاں پر ایسا چل رہا ہے اور کئی جگہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ میٹنگ کے دوران رو بھی پڑے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے چلی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرسا میں کالا والی سیٹ ہے ایک ریزرو سیٹ ہے وہاں پر راجیندر دیسو جودہ دعوے دار تھے بی جے پی کے ان کو ٹکٹ نہیں ملا وہاں پر ٹکٹ ملا اکالی دل سے دو تین دن پہلے ہی شامل ہوئے بلکور سنگھ کو اب راجیندر دیسو جودہ نے میٹنگ بلائی وہاں پر سمرتکوں سے باتچت کی رو بھی پڑے اور بعد میں اعلان کیا کہ ہم چناو لڑیں گے دوسری پارٹیوں سے وہاں پر آفر آ رہے ہیں دیکھنا ہے کہاں سے چناو لڑتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سرسہ کی بات کرتے ہیں سرسہ میں پردیپ راتو سریعہ کو ٹکٹ ملا لیکن بڑے دعوے دار تھے راحل سیتیا راحل سیتیا نے میٹنگ بلائی اور دوبارہ میٹنگ بلانے کا اعلان کیا ہے کہ اس میں فیصلہ لیں گے کیا کرنا ہے وہیں دیانند شرمہ تھے ایک بی جے پی کے نیتا انہوں نے ایک دن پہلے ہی پارٹی چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑتے سمیں وہ بھی رو پڑے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں پونڈری کی پونڈری میں بھی جو پچھلی کئی بار سے چناو لڑتے آ رہے تھے بی جے پی کے جو نیتا تھے رندیر گولن انہوں نے بھی الگ سے چناو لڑنے کا اعلان کر دیا ہے آگے بڑھتے ہیں دادری کی بات کرتے ہیں دادری میں سومبیر سانگوان جو پہلے بی جے پی کی اور سے چناو لڑتے آ رہے تھے وہاں پر ببیتہ فوگاٹ کو ٹکٹ دیا گیا ہے بی جے پی کی اور سے سومبر سانگوان نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور چناؤ لڑنے کا وہاں سے اعلان کر دیا ہے آگے بڑھتے ہیں پہوا پہوا میں بھی جو ایک دعوے دار تھے سندیپ اونکار انہوں نے ویرود کیا ہے وہاں پر جو ہاکی کھلاڑی تھے پورو سندیپ سنگھ ان کو ٹکٹ دیا گا بی جی پی کی اور سے اور وہاں پر سندیپ نے ہی ویرود کیا ہے سوالکھا میں رویندر مچھرولی جو کی آجاد پچھلی بار جیت کے آئے تھے لیکن کچھ سمیں پہلے بی جی پی میں شامل ہو گئے تھے ان کو امید تھی بی جی پی ان کو ٹکٹ دے گی لیکن ٹکٹ نہیں ملا اب کاریکرتاؤں کی میٹنگ بلائی میٹنگ میں رو پڑے اب دیکھنا ہوگا وہ کہتے ہیں کاریکرتاؤں جیسا کہیں گے ہو سکتا ہے یہ رویندر مچھرولی بھی چناؤ لڑے نردلی کے طور پر رادار سے جو شیام سنگھ رانا تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا وہاں پر اندری سے شفٹ کیا گیا کرندیو کمبوج کو وہ رادار سے چناؤ لڑیں گے اب شیام سنگھ رانا کے بیٹے نراز چل رہے ہیں وہ ویرود کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بی جی پی نے غلط کیا ہے ان کے ساتھ فریضاباد کی بات کرتے ہیں فریضاباد میں ویپول گویل جو کی منتری تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا ان کے سمرتکوں میں گصہ ہے کہ ویپول گویل کے ساتھ پارٹی نے ٹھیک نہیں کیا وہی پر ہی ایک اور نیتہ تھے ایک اور دعویدار تھے نین پال راوت انہوں نے نردلیے کے طور پر لڑنے کا اعلان کر دیا ہے فریضاباد نائیٹی سے نگیندر بڑھانا کو ٹکٹ ملا ہے لیکن وہاں پر یشوید ڈاغر کے جو سمرتک ہیں انہوں نے ویرود کیا ہے نگیندر بڑھانا کا آگے بڑھتے ہیں پرثلا سے ٹیک چند شرما کو ٹکٹ نہیں ملا اور سنا ہے شرما نے بھی ودرو کیا ہے اور اپنے کاریالے سے پارٹی کے جھنڈے اتار دیئے ہیں گولا چیکہ سے کلونت باجیگر کو ٹکٹ نہیں ملا اب خبر ہے کہ گولا چیکہ میں جو کلونت باجیگر ہیں وہ بھی اپنے سمرتکوں کی میٹنگ بلا رہے ہیں اور اس میں کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں کیتھل میں بھی جو پالا رام سینی ہیں اس نے ودرو کیا ہے وہ بھی دعویدار تھے بی جی پی کے وہاں پر لیلا رام گجر کو ٹکٹ ملا ہے تو وہ پالا رام سینی اب کیا کرتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا آگے بڑھتے ہیں جھجر میں راکیش نام کے جس نیتا کو ٹکٹ دیا بی جی پی نے اس کا ویرود ہوا ہے لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر اس کا ویرود کیا ہے وہیں کلانور سے ایک دعویدار پوجہ کھٹک نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے کلانور کی ریزرف سیٹ سے وہیں آسند سے بکشی سنگھ ورک جن کو ٹکٹ دیا گیا پچھلی بار بھی وہ وہاں سے جیتے تھے لیکن آسند میں بھی کے جو کارے کرتا ہے انہوں نے بکشی سنگھ ورک کا ویرود کیا ہے تو یہ کئی ساری جگہ ہیں تقریباً پندرہ ایسی جگہ ہے جہاں پر بی جی پی کے جو دعویدار تھے ان کو اگر ٹکٹ نہیں ملا تو وہ ویرود کر رہے ہیں وہ میٹنگز کر رہے ہیں اور نردلیے کے طور پر یا کسی دوسری پارٹی میں جا کر چناب لڑ سکتے ہیں اور کئی جگہ پر جن کو ٹکٹ ملا ہے ان کا ویرود ہو رہا ہے اب کیا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو اب ویرود کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کو گراؤنڈ لیول تک انہوں نے سٹرونگ کیا پچھلے پانچ سال کام کیا پننا پرمک بھی ان کے آدمی ہی بنے ہیں اب پننا پرمک کے جریے بی جی پی جیت کا دعویٰ کرتی ہے کہ ان کا جو سنگٹن ہے وہ گراؤنڈ لیول تک ہے ایک ایک گاؤں میں کئی کئی پننا پرمک بنا رکھے ہیں اب وہ پننا پرمک جو یہ ویرود کرنے والے لوگ ہیں سوچئے بی جی پی وہاں گراؤنڈ لیول پر کیسے نظر آئے گی تو بی جی پی کو یہ بڑا خامی آجا یا بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ جو تقریباً پندرہ جگہ پر ویرود ہو رہا ہے اٹھتر سیٹوں پر اعلان ہوا تھا آپ کو پتا ہے اور اٹھتر میں سے اگر یہ پندرہ سیٹوں پر جو خبر آ رہی ہے حالانکہ اور بھی آگے ہو سکتا ہے کچھ اور خبریں آ سکتی ہیں اگر یہاں پر جو دعوے دار تھے اگر یہ آلک سے چناؤ لڑیں گے تو پھر بی جی پی کو ان سیٹوں پر نقصان ہو سکتا ہے ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ٹکٹوں کے اعلان کے بعد کئی سارے گیا رام وہ دکھائی دیں گے نظر آئیں گے آیا رام تو بہت سارے پہلے آئے تھے آیا رام بی جی پی میں پچھلے کچھ سمجھ میں آیا رام ہی چل رہا تھا لیکن اب گیا رام بھی دکھائی دیں گے جیسا کہ آج دیکھنے کو ملا کہ کانگریس کے نیتا ستپال سانگوان دادری سے اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کانگریس سے شاید ٹکٹ نہیں ملے گی اب وہ جی جی پی میں شامل ہو گئے ہیں اور تقریباً جی جی پی ان کو دادری سے اتار بھی سکتی ہے وہ مجبوط چہرے ہیں وہاں پر ببیتہ فوگاٹ جن کو اتارا گیا بی جی پی کی اور سے وہاں پر ببیتہ فوگاٹ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ بڑے چہرے ہیں ستپال سانگوان اور وہیں کانگریس نیتا اور پورو سانسد ایشور سنگھ انہوں نے بھی کانگریس چھوڑ کر جی جی پی کا دامن تھام لیا ہے ایشور سنگھ کو بھی ٹکٹ مل سکتا ہے تو یہ دو چہرے آج جنہ ایک جنہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور اس کا فائدہ جنہ ایک جنہ پارٹی کو مل سکتا ہے ابھی جب کانگریس کی ٹکٹوں کا اعلان ہوگا تب اور پتا چلے گا کی کون آیا رام تھے اب وہ گیا رام ثابت ہوں گے اور پھر جو گیا رام ہیں وہ کس پارٹی میں جاتے ہیں اور کون سی پارٹی ان کو ٹکٹ دے گی اور پھر سامنے آئے گا جب امیدوار میدان میں سامنے آئیں گے سب ہی پارٹیوں کے پتا چلے گا کہاں کیا نظر آ رہا ہے اور پھر آنکڑے کیا کیا سامنے آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو آپ بھی جرور ہمیں کومنٹ کے مادیم سے لکھ کر بھیجئے گا آپ کے ہلکے میں کیا چل رہا ہے کس کو ٹکن ملی ہے کیا سب کچھ ٹھک ٹھاک ہیں یا پھر وہاں بیرود ویدرو ہو سکتا ہے کتنا اثر پڑ سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا اور دامسلہ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ جو بڑے مدنوں پر ہماری چرچہ ہوتی ہے انیلسس ہوتا ہے وہ آپ تک اسی سمیں پہنچائیں دھنیواد نمسکار